اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر کرپٹ مافیوں کو مسلط کرنا بند کر دیں اپنے ملک کے اندر آپ رات کی تاریخی میں ڈاکہ زنی کی سہولتکاری بند کر دیں رات کی تاریخی میں جو کچھ ڈاکہ زنی ہوئی انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہمارے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی اچھا نہیں آج بھی آپ کے سوچنے کا مقام ہے آپ اپنی اس سہولتکاری سے باز آئیں اس لیے کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ نہیں کر رہے آپ ان کاموں میں علج گئے ہیں جس کام کے لیے آپ کو یہ چیز آپ کے ادارے کو بھی نقصان دے رہی ہے اور وہ آپ سب سمجھتے ہو کہ کن کی طرف میرا اشارہ ہے میں ان کو اشارتہ کی محدود رکھوں تو بہتر ہے اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں بہرحال جن کو میں یہ اشارہ یا میسج دے رہا ہوں تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے سے آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر ہوگا میرے اپوننٹ کو یہ کہہ دیں کہ میں کل پھر پریس کانفرنس کروں گا آپ کو فارم فارٹی فائیب دے دے تاکہ ہم سچ سامنے لے آئیں اور قوم دیکھ لیں یہ اقتدار عزت کی حاطر ہوتا ہے اگر آپ کی عزت گواہ کے آپ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے بھی سوٹے بل نہیں قوم کے لیے بھی مناسب نہیں میں یہ کہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ ریزرف سیٹس کے آپ نے باقیوں کے فیصلے کر دیئے تو الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں وہ کونسی ہچکچاہت ہے وہ کونسا طریقہ واردات ہے اور وہ کون شخصیات ہیں جو آپ کو جو اس دن رات کو بارہ بجے آپ کو بلایا تھا اور آپ کہیں چلے گئے تھے اور آج تک وزاعت نہیں آئی تھی آپ کہاں گئے تھے اور اس کے بعد پورے میڈیا کو آپ نے وہ ریزرٹ بند کرا دیئے تھے اور رات کی تاریخی میں نے ریزرٹ تبدیل کرا لیا تھا تو آج آپ بتا دیں وقت ثابت کر دے گا کچھ نہ کچھ سامنے بلاخر قوم تاریخ لکھ رہی ہے سے شخصیات ہیں جو آپ سے فیصلہ کرانے میں دیر کر رہی ہیں آپ نے خلاف فیصلہ کرنا ہے یا حق میں کرنا ہے کم سے کم آپ کریں یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہمیں ریزرٹ سیٹس دیں اور اگر انہوں نے نہیں دی تو انشاءاللہ ہمارا قانونی راستہ تو ہے ہی ہے مگر ان کا اعتصاب ضرور ہوگا دیکھیں ڈاکوں کی اگر حکومت آپ نے قائم کرنی ہے ڈاکہ زنی کے ذریعے جو سیٹیں جیتی ہیں ڈاکوں کو اگر آپ نے ڈاکو رانی تو آپ ان کو کہہ سکتے ہو کٹ پتلی وزیرحالہ تو کہہ سکتے ہو الیکٹڈ وزیرحالہ نہیں کہہ سکتے اسی طرح اگر جب پرائم منسٹر کی باری آئے گی تو اس طرح میں کمنٹ کروں گا اچھا شویب شن صاحب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کینڈیٹ جیتا ہے اس کے فام پنتالیس اور سنتالیس جو ہے وہ بینر اور ڈوزر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے تو تاحال کسی کینڈیٹ کے ہم دیکھ رہے ہیں جو وہ ناس فام پنتالیس اپلوڈ ہو رہے ہیں ناس فام پنتالیس اپلوڈ ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو آئین کہتا ہے ان کے مطابق کہ وہ آرٹیکل سکھ کا جو ہے اس کے اوپر فالو کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشنر جو ہے اس کے اوپر فالو کرے گا نہیں صرف الیکشن کمیشنر پہ نہیں الیکشن کمیشن سارے پہ یعنی جو ممبران ہے یا الیکشن کمیشن ہے انہوں نے آرٹیکل سکھ کی وائلیشن کی ہے انہوں نے ملک کے ساتھ غدداری کی ہے اور ملک کے ساتھ غدداری کرنے والا اور آئین شکنی کرنے والا آرٹیکل سکھ کا مرتقب ہوتا ہے اور یہ بالکل مرتقب ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے جس دن بھی ہوگا انشاءاللہ ہم ان کا اتصاب کریں گے صدر پاکستان کو یہ آئینی اختیار ہے کہ اس دن وہ اجلاس بلائے جب اسمبلی مکمل ہو انہوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ان کا کام ہے کہ آج اسمبلی مکمل کرے وہ صبح اجلاس بلالے گا پریزنٹ آف پاکستان ان کی ذمہ داری ہے بھائی جب اسمبلی مکمل نہیں ہے آپ آئین کا آرٹیکل ففٹی ون کہتا ہے کہ آپ ریزرف سیس دیں گے جس کا جو شہر ہوگا تو آئین کے خلاف ورزی کرنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صدر پاکستان کی پابندی ہے کہ وہ ٹوئنٹی ون ڈیس میں وہ اجلاس بلائے مگر اسمبلی مکمل ہونے کے بعد اسمبلی کدھر ہے اسمبلی کی تکمیل کدھر ہے اسمبلی کو مکمل کرنے والے جو ہیں پچھلے پندرہ دن سے لے کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ کیوں بیٹھے ہوئے وہ فارم فارٹی سیون فارٹی فائیو کیوں نہیں آج پبلش کر رہے ہیں میں نے تو ان کو لکھ کے دیا ہے نہیں دے رہے اب یہ مجھے یقین ہے بھیج دیں گے کہ آپ آروں کے پاس سلے جاؤ آروں صاحب نے تو دروادے بند کر کے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے نہ وہ اپلیکیشن لیتا ہے نہ وہ دے گا یقین ہے مجھے تو لیکن بات یہ ہے کہ جو جرائم ہو رہے ہیں ان کی سربراہی میں وہ سب آپ کے سامنے ہیں ان جرائم کی پردہ پوشی کرنے کی بھی ضرورت نہیں یا آپ سب جانتے ہو مجھے ایک بات کا جواب دے دیں رات بارہ بجے آپ کس کو ملنے گئے تھے اور آپ نے ریزرٹ کیوں روک دیا تھے پورے میڈیا کو اور پھر رات کی تاریخی میں چینج کیوں کر دیا اس ایک بات کا جواب آ جائے سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا سپیکر کو کوئی اختیار نہیں ہے آئین بڑا باضے ہے آرٹیکل نائٹی بان اس پہ صدر نہیں بلانا ہے یہ صدر بلائے گا تو سپیکر اس کو پروسیڈ کرے گا تو صدر تب بلائے گا جب اسمبلی مکمل ہوگی اسمبلی کا یہ جب تک فیصہ نہیں ہوگا تب تک صدر نہیں بلا سکتا یہ لیکھ کے تو دیں یہ کہیں تو صحیح بھائی ترجیحی لسٹ کسی بھی سٹیج پہ مجھے بتائیں پنجاب اسمبلی میں ہمارے پچیس لوٹے بنے تھے پانچ اس کے اندر ریزرٹ سیٹس والے بھی تھے وہ سدلیہ تھا نئی لسٹ لی تھی اور ہر دبا نہیں لسٹ لیتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ شیئر ہوتا ہے انڈر دی کانسٹیوشن اس میں کچھ نہیں لکھا یہ شیئر ہوتا ہے ہر اس پلیٹیکل پارٹی کا کہ جس پارٹی کو آپ نے جو ریشو دینی ہے وہ ان کا شیئر ہے ان کا حصہ ہے ان کا حق ہے آن ریپریزنٹیٹ تو آپ نہیں رکھ سکتے وہ آپ سیٹیں ہی کھا جائیں گے تو سیٹیں کھا کے کیا آپ نے الیکشن کا مشن نہیں جا کر کمہ اسمبلی میں بیٹھنا ہے اگر خلاف کریں گے تو ہم چیلنج کریں گے انہوں نے رات کی تاریخی میں جس طرح ہمارے سے بلے کا نشان چھینا جس طرح ہمارے خلاف یہ فیصلے کی ہیں جس طرح یہ ملی بگت کر کے بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشن ان سے ہمیں اچھائی کی توقع نہیں ہے بگر ہم کہتے ہیں فیصلہ تو کرو جس کے کہنے پہ بھی کرنا ہے کرو تو سہی